بوپال کے کارڈجو اسپتال میں دوبارہ مریضوں کو ایڈمیٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے گروار سے ایڈمیٹ ہونے والے مریضوں کے لیے انمتی جاری ہو گئی ہے یہاں اب ایک ساتھ تین سو مریض ایڈمیٹ ہو سکیں گے حالانکہ یہاں صرف گروتی مہلاؤں اور نوجات بچوں کا ہی علاج ہوگا اسپتال کی اوپیٹی کافی سمیں پہلے سے شروع کر دی گئی تھی بتا دے کہ اسپتال کے آپریشن تھییٹر آئی سیو ایسن سیو کی ویوستہوں کو لے کر تیسری کلچر ریپورٹ نہیں آنے کے کارڈ مریضوں کو بھرتی نہیں کیا جا رہا تھا بدوار کو کلچر ریپورٹ نیگیٹیو آئی جس کے بعد ایڈمیٹ کرنے کا فیصلیہ گیا قریب آٹھ مہنے سے بند رازانی بھوپال کے کارڈیو اسپتال کو ایک بار پھر سے مریضوں کے لیے شروع کر دیا گیا ہے پوری طریقے سے جچہ بچہ اسپتال کارڈیو اسپتال کو بنایا گیا ہے اسے پہلے کوویڈ ڈیڈیگیٹیڈ اسپتال بنایا گیا تھا پر مدھی پردیش میں کورونا کا خطرہ ختم ہونے کے بعد اسے ایک بار فیڈ سے جچہ بچہ اسپتال کے طور پر وکست کر کے گروہار سے یہاں پر مریضوں کی بھرتی جو ہے شروع کر دی گئی ہے فیلحال یہاں پر صرف گرببتی مہلہ اور بچوں کو ہی علاز دیا جائے گا کئی طرح کی ہائی فیسلیٹیز سے یکت یا اسپتال کھولنے کا مریض لمبے سامنے سے انتظار کر رہے تھے قریب 22 ڈاکٹرز یہاں پر مریضوں کے علاج کے لیے رہیں گے تاکہ نہ کیول رازدھانی بھوپال بلکہ آس پاس کے دوسرے شہر اور چھوٹے گاؤں سے آنے والے گروہتی مہلہ اور چھوٹے بچوں کو بھی ٹھیک طریقے سے علاج مل سکے کیامرا پرسن وینیر کے ساتھ نیلم گروے آئی بیس ٹوئنٹی فور بھوپال